اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مامتا ہوں میں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رہن پر مانے والا ہے یا سین والقرآن الحکیم انکا لین المرسلین علی صراط مستقیم اے سید قسمت ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ راہ راست پر ہیں نازل فرمایا ہے عزیز رحیم نے تاکہ آپ درا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈر آیا گیا اس لیے وہ غافل ہے لَقَدْ أَبْقَلْ قَوْلُ عَلَى أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا رُؤُونَ بے شک یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْمَاقِهِمْ اَغْمَانًا فَيَّعِ الْأَبْقَالِ فَنْكُمَحُونَ ہم نے ڈال دی ہیں ان کی گردنوں میں طور پس کو ان کی ٹھوریوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا رُبْصِرُونَ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یقصہ ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں درائیں یا نہ درائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِ اَكْتَبَعْ لِكَوَا وَقُشِئًا وَحْمَالَ بِالْغَيْدِ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِوَةٍ وَأَجْرِمْ آپ تو صرف اسی کو ڈھرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈھرتا ہے رامان سے بن دیکھیں پس مجزہ سنائیے ایسے شخص کو مغبرت اور بہترین عجر کا اِنَّا نَحْنُ نُحِرِ مَوْتَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينِ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں جو وہ آگے بیٹھتے ہیں اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوہِ محفوظ میں وَأَقْرِبْ لَهُمْ مَسَنَا الْأَصْحَابَ الْقَبْرَةِ جَاءَ الْقُسَلُونَ اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی جب آئے بہا رسول اِنْ اَوْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْلَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَذَّبْنَا بِسَانِسٍ فَقَالُوْا اِلَّا اِلَيْكُمْ مُسَلُونَ جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پس ہم نے تقبیت دیئے تیسرے رسول سے تو ان تینوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قَالُوْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَمْ مِسْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْجٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانے اور نہیں ہو تاری رحمان نے کوئی چیز نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو قَالُوْ رَبُّ مَا يَحْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ رسولوں نے کہا ہمارا رد جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف پیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْعُبِينَ اور نہیں ہم پر کوئی زمہ داری بجو اس کے کھول کر پہنچا دیں قَالُوْ إِنَّا فَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَغُوْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَنَمَسْتَنَّكُمْ مِنْ قَالُوْ إِلَّا عَلَابُ الْعَلِيمُ وہ کہنے لگیں ہم تو تمہیں اپنے لیے فالبت سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دھرتناک عذاب قَالُوْ قَائِعُكُمْ مَعْكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْم مُسْرِفُونَ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفالی تمہیں نصیب ہو اگر تمہیں نصیت کی جاتی ہے بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو وَلَا أَنِنْ أَقْصَ الْمَجِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَيَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُوسَنِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُنْ تَدُونَ دنیا سنا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اس نے کہا اے میری قوم پیر بھی کرو رسولوں کی پیر بھی کرو جو تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں وَمَا لِيَنَا أَعْمُدُ الَّذِي فَقُونِ وَإِلَيْهِ تُرْدَوُونَ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم نے لوگ کر جانا ہے اَتَّقِعُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ اللَّا تُغْمِعًا مِنْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا نُعْقِذُونَ کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرہ فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مقتلا ہو جاؤں گا میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر پس میرا اعلان سن لو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا وہ بلاکاش میری قوم بھی جان لیتی بِمَا حُفَرْنِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ پخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا ہے مجھے بائزت لوگوں میں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُلُنَا مُنْزِلِينَ اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکت آسمان سے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی اِنْ کَالَتْ إِلَّا قَيْحَتَهُ وَاہِدَتَا فَإِلَاهُمْ خَعْضِونَ نا تھی مگر اے گرد پس وہ بجھے ہوئے کولے بن گئے یَا حَسْوَتَنْ عَلَى الْعِبَادِ ست افسوس ان بندوں پر مَا نَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِئُونَ نہیں آیا ان کے پاس توئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مزاق کرنے لگتا ہے اَلَبْ اَهُمْ كَمْ أَهْلَكَا قَمْ لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا عُجْعُونَ کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے حلا کر دیا وہ ان کی طرف لوگ کرنا آئے وَإِنْ كُلُّ الْلَبْ مَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْمَرُونَ اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا وَآَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَخْيَئِنَا وَأَخْوَ جَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور ایک عشانی ان کے لئے جو مرتع زمین ہے اور ہم اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اسے غلہ پس وہ اسے کھاتے ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ لَقِيدٍ وَأَحْمَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُشُونَ اور ہم نے اگائے اس میں باغات خجور اور انگوروں کے اور جاری کر دیا اس میں چشمیں لِيَأْقُلُهُ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا مِلَتْتُ عَيْدِهِمْ اَفَلَا يَشْفُرُونَ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے سُبْحَانَ الَّذِي خُلَقُ الْأَسْوَادَ اللَّهَ مِنْ مَا تُوبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ نہیں جانتے وَآلَتُ لَهُمُ لَيْنَسْلَقُ مِنْهُنَّا وَفَئِغَاهُمْ مُضْلِمُونَ اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَجَّمْ سُتَجْلِينِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور افتاد ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانی کی طرف یہ اندازہ مقرر کیا ہوا اس کا جو عزیز علیم ہے وَالْقَمَرَقَدَّمِهُ مَنَازِلَ حَتَّى آدَكَ الْرُجُونِ الْقُدِيرِ اور چاند کو دیکھو ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں آخرکار ہو جاتا ہے خجور کی بوسیدہ شاہ کی مانے میں نَكْجَمْ سُيَنْبَغِنَا أَن تُدْرِكَ الْقُمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ رُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ صورت کی یہ مجال کہ چاند کو آفکڑے اور نہ رات کی یہ طاقت کے دن سے آگے نکل جائے اور سب فلک میں تہ رہے ہیں وَآلَتُ لَهُمْ أَنَّا عَمَلْنَا ذُلِّيَّتَهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْعُونَ اور ایک نشانہ ان کے لیے یہ دی ہے کہ ہم نے سوار کیا اس کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِن مِسْلِهِ مَا نَوْكَبُونَ اور ہم نے تیدا کی ان کے لیے سکشتی کی مانت اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِن مَشَحْلُ بِقُونَ فَلَا قَرِيْخَنَهُمْ وَلَا هُمْ قَدُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرب کر دیں پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ وہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں بجوز اس کی کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور انہیں کچھ وقت تک لطف اندوز ہونے دیں وَإِذَا قِيلَ لَمُتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا قَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْعَمُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ عُبِّهِمْ إِلَّا تَانُوا اَلْمَا مُعْرِضِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے روح گردانی کرنے لگتے ہیں وَإِذَا أَطِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِنَّا وَذَفَقُوا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنِقُونُ مَنْ لَوْ يَشَاءُوا لَهُمْ أَطَعْمَوْا إِلْأَلْتُمْ إِلَّا لِلَّا لِلْمُمِينَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تو کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان کو کیا ہم کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل بہک گئے ہو وَيَقُونُ مَتَالِ وَعْدُئِينَ كُنْتُمْ خَادِصِينَ اور کافر کہتے ہیں یہ بادہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو مَا يَنْمُونَ إِلَّا فَيْحَةً وَاحِمَةً تَأْخُدُونَ وَمْ يَقِصِنُونَ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو انہیں دبوت لے گی جب وہ باعث مباعثہ کر رہے ہوگی فَلَا يَسْتَقِعُونَ كَوْصِعَتَعُونَ پس نہ وہ کوئی وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے وَانْفِقَ فِي الصُّورِ فَإِلَا هُمْ مِنَ الْأَجْرَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْصِدُونَ اور سور کھونکا جائے گا تو وہ فوراں اپنی کمروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے قَالُّا يَوَلْنَا مَنْ بَعْثَنَا مِرْقَدْ يَا هَذَانَا وَعْدَمُ عَحْمَانُ وَصَدَقًا مُنْسَلُونَ کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہماری خاکہ سے یہ وہی ہے جس کا رامان نے پادا فرمایا تھا اِنْ کَالَكِ إِلَّا خُلْحَةً وَعْدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ نہیں ہوگی مگر ایک زور دار کر پھر وہ فوراں سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے قَالْ يَوْمَا تُبْلِمُ نَفْسٌ شَيْئَوْا وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرہ پر اور نہ ہی بدنا دیا جائے گا تمہیں مگر ان عمال کا جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِحُونَ بے شک اہلِ بحشت آج اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں تختوں پر تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِحَةٌ وَلَمَّا يَزْبَرُونَ ان کے لئے وہاں پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ تم سلامت رہو یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے وَامْتَادُوا الْيَوْمَ اَجْوَرُ مُجْرِمُونَ آج مُجْرِمُونَ آج مُجْرِمُونَ فَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبِينَ کیا میں نے تمہیں یہ تاقیدی حکم نہیں دیا تھا اے اولادِ آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي آهَا صُوَاتٌ مُسْتَقِيمٌ اور نوری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے وَلَقُدْ أَقُلْ لَنْكُمْ جِبِلًّا كَسِيْوًا اَفَلَتْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے حَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُعْدُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس لَوَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُونَ آج اس کی آگ تاپو اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے اَلْيَوْمَ نَخْطِمْ وَنَا اَفْوَائِهِمْ وَتُكَلِّبُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْحَنُ اَرْضُلُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسِبُونَ آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے موہ پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان جو وہ کوایا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَ مَسْلَ عَلَىٰ اَحْلُنِهِمْ فَاسْتَمَقُوا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک مہب کر دیتے پھر وہ رستے کی طرف دوڑ کر آتے بھی تو ان کو رستہ کیسے نظر آتا وَلَوْنَ شَاءُ لَقَ مَسْلَا اَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسَ قَاضِيًّا وَلَا اَعْجِرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مس کر کے رکھ دیتے ان کی جگہوں پر پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلڑ سکتے وَمَنُ نُعَمِّرُونَ اَلَقِسُ فِي الْغَلْقِ اَفَلَا نَعْقِلُونَ اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی طبعی قوتوں کو پھر کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ مَا يَنْبَلَهُ اِلْوَا اِلَّا عِقْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شیر اور نہ یہ ان کا شیان شان ہے نہیں ہے یہ مگر نصیت اور قرآن جو بالکل واضح ہے لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّمُ وَيَحِقْقَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ تاکہ وہ بربت خبردار کریں اسے جو زندہ ہے اور تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر اَوَلَمْ جَعُوا اَنَّا خَلَقْ بَالَهُمْ مِمْ مَا عَمِلَتْ اَيْدِينَ اَوَلَا اَنْ عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لئے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مبیشی پھر یہ ان کے مالک ہیں وَلَلَّا لَهَا لَهُمْ فَمِنْ اَعْقُوبُهُمْ وَمِنْ هَا يَأْقُلُونَ اور ہم نے تابدار بنا دیا ان کا پس ان میں سے پاس پر وہ سواری کرتے ہیں اور پاس کا دوشت کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِرُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْفُرُونَ اور ان کے لئے مبیشیوں میں اور بھی کئی منفیتیں اور پینے کی چیزیں ہیں کیا وہ شفر ادا نہیں کرتے وَاتْتَغَرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّمُ يُنْفَرُونَ اور ان نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خدا کہ شاہد وہ ان کی مدد کریں لَا يَسْتَفِعُونَ نَفْقَهُمْ وَهُمْ لَعُونَ جُنُودُمْ غَرُونَ یہ جھوٹے خدا نہیں مدد کر سکتے ان کی اور یہ پفار محبودوں کے لئے تیار شدہ لشکر ہیں فَلَا يَحْذُونَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ پس نہ رنجیدہ کرے آپ کو ان کا قول ہم بھوٹ جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اَوَنَا وَالْإِنسَانُ أَنَّا غَلَقْنَاهُ مِنْ لُقُفَةٍ فَإِنَّا وَقَصِيمُ الْمُبِينَ کیا احسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے لطفہ سے پیدا کیا ہے بس اب وہ کھلا دشمن پن پیٹھا ہے وَبَعَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِعَ قَلْقًا قَالَ مِنْ وَحِیِ الْعِظَامَ وَعِيَ وَمِينَ اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لئے مثالیں اور اس نے فراہوش کر دیا اپنی پیدائش کو کہتا ہے جی کون زندہ تر سکتا ہے ہڑیوں کو جب وہ برسیدہ ہو چکی ہوں قُلْ يُحْئِيهَ النَّبِينَ اَنشَاءَ اَوْلَ مَوْتٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ آپ فرمائیے زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو ہوت جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَلِ الْأَرْمُ نَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ جس نے رکھنی تمہارے لیے سبس درختوں میں آگ پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہوئے اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلْقَ السَّمَاءُ عَلَكِ وَالْأَرْضُ بِقَابِرٍ عَلَاءً يَحْلُقَ مِثْلَهُمْ بَنَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ کیا وہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی مخلوق بے شک اور وہی پیدا فرمانے والا سب کچھ جاننے والا اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے ہو جاؤ پس وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِعَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پس وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم ہی لوٹایا جائے گی فَدْحَانَ اللَّهُ الْعَوِينَ